کرونا سے احتیاط کے لیے سندھ حکومت نے بڑے فیصلے کر لیے ہیں تمام ریسٹرینٹس اور شاپنگ مالز پندرہ روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں تجمان سندھ حکومت کے مطابق فیصلہ عوام کو کرونا سے بچاؤ کے لیے کیا گیا ہے دیکھتی ہیں کراچی سے ملک منور کی ریپورٹ حکومت سندھ نے کرونا ویرس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے ہیں جس کے بعد تمام سرکاری دفاتر بند کرنے سہل سمندر اور پبلک پارس کو بھی پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان سندھ حکومت مرزا وحاب کا کہنا ہے کہ وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ویرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اس کے پھیلاو کو روکنا ہے اگر یہ ویرس پھیل گیا تو اسپتال کم پڑ جائیں گے ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ شہر میں ریسٹورنٹ شاپنگ مال بھی پندرہ دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تم سبزی اور راشن کی دکانیں کھلی رہیں گی اور فیصلوں کے اطلاق رات بارہ بجے سے ہوگا سبزی گوز مچھلی میڈیکل سٹور اور راشن کی دکانیں کھلی رہیں گی ترجمان سندھ حکومت مرزا وحاب کا کہنا ہے کہ ریسٹورنٹ کھلے رہیں گے لیکن وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی اگر شاپنگ مال میں راشن شاپس ہیں تو انہیں کھلا رکھ سکتے ہیں ترجمان کے مطابق وزیر علیہ سندھ نے کے الیکٹر کو عدی دیا ہے کہ ان مال اور ریسٹورنٹ کے بند ہونے کے دوران بجلی بلا تاتل سپلائی کریں مرزا وحاب نے بتایا کہ بڑے ہوتلز میں ریسٹورنٹ سرویس بند ہوگی کھانے کی سہولت اور مجمع پر پابندی ہوگی تام ریسٹورنٹ پر کھانے آڈر ہو سکتے ہیں ترجمان وزیر علیہ سندھ کے مطابق سرکاری دفاتر جمعہ سے بند کر دیے جائیں گے جس کا نوٹیفکیشن سیف سیکیٹری جاری کریں گے ترجمان سے نکمت مرزا وحاب کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تین ارب روپے کا فنڈ سکیم کیا گیا ہے جس میں وزیر علیہ اور کبینہ ارکان نے اپنی ترخوائیں جمع کرانے کا فیصلہ کیا ہے ملک مناور حسین ٹی وی ٹوڈے کراچی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے نوت امیر حضبطالوں کو ایک ماہ میں فعل کرنے کا حکم دے دیا